اس طرح سے کوئی فریشر سے فریشر ویکتی بھی بہت آسانی کے ساتھ میں کسی بھی پلاسٹک کمپوننٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے ایزی کر سکتا ہے دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نالیجیول ہونے والی ہے کیونکہ جو آپ کے پلاسٹک کمپوننٹ رہتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن بھائی چینج نہیں کر پاتے ہیں جلا دیتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیل فل بیڈیو ہوگی ہم اس میں لائب آپ کو کیا ہے چینج کر کے دکھائیں گے کومبو جیک تو دیکھیں ہم نے کیا ہے اپنا جو ٹمپریچر ہے وہ رکھا ہوا ہے تین سو پچاس اور فلیکس لگا لیجیے گا زیادہ کر کے اور اس کو آپ کی ہارڈ گن کو موف کرتے رہی ہے ایک جگہ روک کے نہیں رکھنا ہے موف کرتے رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک کونے سے ٹیوزر کی مدد سے اس طرح سے اس کو نکال لیجیے گا بہار جیسے کہ ہم نے نکال لیا ہے اور بہار نکالنے کے بعد میں ڈی شولڈر وائر کا استعمال کیجیے گا ڈی شولڈر وائر کی مدد سے اولڈ شولڈر جتنا بھی اس کو کلین کر لیجیے گا ٹھیک ہے آئی مائی نمبر اور سب ہی کچھ اگر پورا کرنا ہے کمپلیٹلی یو فائی باکس ڈول ڈیگر اور بلیک پیشٹیٹ سب ہی کچھ کرنا ہے ایک ہائی لیبل کا ٹیکنیشن بننا ہے آپ کو اگر تو ایم ایز ایٹ ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ سکھاتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کورس کراتا ہے تو ابھی ہم سے کونٹیک کیجئے گا نیو بیچ سٹارٹ ہونے والا ہے صرف دو ہی سیٹیں نیو بیچ میں ایویلیبل ہیں تو ابھی ہم سے کونٹیک کیجئے گا اپنی سیٹ بک کرائیے گا ایم ایز ایٹ موبائل انشیٹوٹ کے ساتھ اپنے فیوچر کو سنہرا بنائیے گا تو دیکھیں اس طرح سے کیا ہے ہم ڈی شولڈر کی مدد سے کیا ہے آئرن سے ڈی شولڈر لے لیں گے ڈی شولڈر وائر کا استعمال کر کے اس طرح سے ہم کیا ہے اولڈ جو ہمارا شولڈر ہے اس کو ریموو کر لیں گے بہت سیمپل سا طریقہ ہے پس ایک دو بار آپ پریکٹیکل کریں گے آپ کو ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ میں ہم کیا کریں گے اس کو کلین کر لیں گے تو شولڈر ریموو کرنے کے بعد میں اس کو کلین کر کے اور اس کے بعد میں ہم کیا ہے 183 کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں لیکن اگر آپ 138 والا جو آتا ہے میکینک کا پی پی ڈی یا پھر آپ کا آتا ہے ریلائف مغیرہ کا 138 والا وہ بہت ہلکے سے ٹمپریچر پر پگھل جاتا ہے تو اس کا آپ استعمال کریں گا بہت ایزی ہے مطلب بہت آسان ہے سیمپل طریقے سے آپ کیا ہے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کلین کر لیا اب ہلکے ایسا فلیکس لگائیں گے اور یہاں پہ 138 ٹمپریچر والا جو ہمارا پی پی ڈی آتا ہے یہ دیکھئے میکینک کا اس کو ہم کیا یہاں پہ استعمال کریں گے تو چلیے پھرکریہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے اگر آپ کو شوق چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں تو آن لائن کلاس ہمارا جوائن کر سکتے ہیں اس مہینے میں آفر چل رہا ہے آپ ہم سے کال کیجئے گا دو ہزار روپے کا بھاری ڈسکونٹ آپ کو ملے گا آن لائن کلاس اگر آپ جوائن کرتے ہیں اور آن لائن میں بھی پورا کمپلیٹلی ہم آپ کو کیا ہے پورا کا پورا کمپلیٹلی آپ کو سکھاتے ہیں سارا کا سارا سافٹیر بھی رہتا ہے اس میں ہارڈویر بھی رہتا ہے سب ہی کچھ رہتا ہے تو دیکھئے ہم یہاں پہ اپنے آئرن کا استعمال کریں گے اور آئرن کی مدد سے یہاں پہ دیکھئے ہم نے پیپڑی بھی لے لیا ہے اور اس طرح سے ہم کیا ہے سب پہ لگا لیں گے آسانی سے بہت سمپل ہے کوئی دکت کی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس طرح سے ری شولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے جو اولڈ شولڈر کو ری موف کیا تھا وہ جو ہے بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر کا تھا تو لو ٹمپریچر والا پیپڈی جو ہے وہ یہاں پہ ہم کیا ہے لگا لیں گے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے سمپل طریقہ ہے اب وہ آگے کیا کرنا ہے آگے اس کو کلین کر لیں گے ٹھیک ہے کلین کرنے کے بعد میں ہلکا سا فلیکس لگائیں گے ٹھیک ہے اور فلیکس لگانے کے بعد میں پھر سیم ہی پی skeleton ٹمپریچر پر سیم ٹمپریچر پر یعنی جو ٹمپریچر ہم نے رکھا تھا اسی سیم ٹمپریچر پر ہم کیا aspirator اپنی چالو رکھیں گے دیکھائے ہم نے کلین کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور کلین کرنے کے بعد میں اب ہلکا سا آئیں گے اور کسٹومر آپ کے یعنی یوزر جو ہیں وہ بھی آئیں گے اور ٹیکنیشن بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو سیدھی سی بات ہے یار اچھا کام کریں گے تو مارکٹ میں آپ کا نام ہوگا جیسے ایم ایس ایٹ اچھا کام کرتا ہے تو اسی لیے امید رکھتا ہے ایک اچھے نام کی اور ہم کنٹینیو محنت کرتے ہیں ہمارے کسی سٹوڈنٹ سے بھی آپ پرسنلی بات کر سکتے ہیں بیر کیف یہاں پہ دیکھئے ہم کیا ہارڈگن کی مدد سے اس کو پگلا لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے جہاں جہاں نہیں لگ رہا ہے ہمارا فلیکس سے اس کو تھوڑا سا فیلا لیتے ہیں اب اپنا جو جیگ جو ہمارا جیگ ہے ٹھیک ہے ہم تو اسی کا جو جیگ ہم نے نکالا تھا وہی جیگ ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں باپس سے ٹھیک ہے ہم تو صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نیو جیگ لگا رہے ہیں کوئی سا بھی لگا رہے ہیں اس کو اس طرح سے صحیح ڈائریکشن میں رکھ لیجئے گا جس طرح سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ صحیح ڈائریکشن میں اس کو رکھ لیا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور ہارڈگن کی مدد سے جیسے کہ ہم نے نکالا تھا اب یہاں پہ ہم کم ٹمپریچر کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہم نے ساڑھا تین سو استعمال کیا تھا تو یہاں پہ ہم تین سو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب جو ہمارا شولڈر ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ٹمپریچر والا ہے اس طرح سے ٹیوزر سے دیکھتے رہے ہیں کہ ادھا در کو نہ بھاگے سینٹر میں رکھیں بنا کے اور اس طرح سے دیکھئے آرام سے ہمارا جیگ لگ گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا بہت مس میچ ہے ادھا در ہل گیا ہے تو آپ ٹیوزر سے ٹچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ ایک دم صحیح طریقے سے ہمارا جیگ جو ہے وہ بیٹ گیا ہے کوئی سمسیاں نہیں ہے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے ایک دم سے اکے ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ بھی کام کر سکتے ہیں سارا کا سارا کام کر سکتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہے بچوں والے بڑے بڑے کام جیسے کہ بیوو کا بلیک پیشٹ ہے اس طرح سے فال فائنڈنگ ہے اس طرح کی ساری چیزیں آپ آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے کوئی سمسیاں کی بات نہیں ہے ایم این زیٹ سے ایک مرتبہ کانٹیک کیجئے گا ایم این زیٹ ایک بھروسے کا نام ہے ایم این زیٹ ایک امید ہے ایم این زیٹ آپ کی فیوچر کی گارنٹی ہے سمجھ رہے ہیں تو ان لوگوں سے بچیے گا جو آپ کے صرف پیسے پر نظر رکھتے ہیں آپ کے فیوچر کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے ایم این زیٹ سے کانٹیک کیجئے گا جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کامیاب بناتا ہے لائف ٹیم سپورٹ دیتا ہے آن لائن کا سپورٹ دیتا ہے اور آپ کو فوراں ہی ہیلپ دی جاتی ہے بیک اپ کلاسز کا سپورٹ دیتا ہے تو ہماری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور نوٹفیکشن کو آن کر لیجئے گا اور ایم ایز ایٹ جوائن کرنے کیلئے ابھی ہم سے کانٹیک کیجئے